آج وہ وقت ہے کہ جناب اشرف الانبیاء کے اس جانشین پر ضربت کا وار ہوا اور ایسی ضربت لگی کہ نہ فقط تلوار کا وار بلکہ زہر کا اثر بھی ہے اور جو رمال بندہ ہے وہ اتنا زرد ہے چہرے کا رنگ اتنا زرد ہو چکا ہے کہ جو چہرے پر زرد رمال ہے اس میں اور مولا علی میں کوئی فرق نہیں ہو پا رہا اجرکم اللہ یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو اشرف الانبیاء کے مسائب میں سے ایک مسئیبت یہ تھی کہ فقط ایک تصور کریں کہ جب جناب سیدہ سے فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو سمجھیں کہ اشرف الانبیاء پر کتنے مسائب پڑ گئے فقط اس ایک جملے کی وجہ سے کیونکہ سوال یہ ہوگا کہ اے فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو کیا رسول اللہ کو صرف یہی علم تھا کہ فاطمہ مجھ سے ملے گی نہیں وہ جب انہوں نے جملہ کہا تو وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اے فاطمہ تم مجھ سے ملو گی اس عالم میں کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئیوں گی اور جو تمہارے شکم میں بچہ ہوگا اسے قتل کر دیا ہوگا تم ہوگی تو کمسن لیکن تمہارے ہاتھ میں اسا ہوگی تمہاری کمر جھک چکی ہوگی ہڈیوں پر فقط کھال رہ گئی ہوگی فقط جملہ بڑا مختصر تھا کہ اے فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی لیکن اس جملے کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ کے تمام مسائب اشرف الانبیاء دیکھ رہے تھے یہی ایک مسیبت کا پہاڑ ٹوٹا کب مولا امیور المؤمنین پر کہ آخر وقت ہے لیکن جناب زینب کے مسائب دیکھ رہے ہیں اب یہ زینب میں رہے کوئی سوال کرے گا کہ جناب زینب نے کیوں ایسا سوال کیا ہاں جناب زینب نے سوال کیا کہ بابا حدیث ام ایمن کیا ہے تو مولا نے فرمایا کہ حدیث ام ایمن حق ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس شہر میں اسیر بنا کے لائے جا رہا ہے اب یہاں پہ سوال ہو کہ جناب زینب نے کیوں سوال کیا جواب یہ ہے کہ امام حسین کی ولادت سے اور جناب زینب کی ولادت سے بلکہ امام حسن کی ولادت سے جو مسائب بیان ہونا شروع ہوئے اور خصوصاً امام حسین کی ولادت سے جو شہادت امام حسین کے مسائب بیان ہونا شروع ہوئے اور جناب زینب کی ولادت سے کہ جو مسائبِ اسیری بیان ہونا شروع ہوئے اور جنابِ امی کلسوم کی ولادت کے پاس سے جو مسائبِ اسیری بیان ہونا شروع ہوئے تو اہلِ بیت کے گھر میں یہ مسائب ہر بخت بیان ہوتے تھے اور یہ سمجھ لیں کہ امامِ حسین بھی تیار تھے اپنی اس قربانی کے لیے اور جنابِ زینب بھی تیار تھیں اپنی اس قربانی کے لیے اور اب مولا امیر المومنین دنیا سے جا رہے ہیں تو اسی قربانی کے بارے میں جناب زینب دوبارہ سننا چاہتی ہیں کیونکہ یہ قربانی وہ قربانی ہوگی کہ جس کی وجہ سے دین بچے گا اور یہ قربانی وہ قربانی ہوگی کہ جس کے لیے جناب امام حسین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق فرمایا اور پھر اشرف الانبیاء نے تیار فرمایا جناب سیدہ اور مولا امیر المومنین نے حرب تلقین فرمائی اور اسی قربانی کے لیے جناب زینب بھی تیار ہیں اور اب مولا امیر المومنین دنیا سے جانے والے ہیں تو جناب زینب اسی قربانی کے بارے میں پھر سننا چاہتی ہیں تو سوال کیا کہ بابا حدیث ام اہمن کیا ہے اب یہ حدیث ام اہمن کیا ہے تو خلاصہ بیان ہو کہ ایک دن اشرف الانبیاء پنجتن سب بیٹھے تھے تو اشرف الانبیاء نے گریہ شروع کیا کبھی جناب سیدہ کے مسائب سنائے کبھی مولا امیر المومنین کے مسائب سنائے کبھی امام حسن کے مسائب سنائے اور پھر جناب زینب اور جناب ام کلسوم کے مسائب سنائے عجرکو ملاللہ تصور کریں کہ ہمارے اشرف الانبیاء اس امت کے ہاتھوں جو ظلم ڈھایا گیا ان کی آل پہ ان مسائب کا تصور کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے آخر میں جو آنکھ بند ہوئی تو فادمہ کی مظلومیت کا منظر دیکھ رہے تھے وہی حال ہے نبی کے وسیقہ کہ مولا امیر المومنین کو کبھی غش آتا ہے کبھی آنکھ کھلتی ہے اور جب جناب زینب نے یہ سوال کیا تو مولا نے جواب دیا کہ حدیث ام ایمن حق ہے اور زینب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کو اسی کوفے میں عصیر بنا کے لایا جا رہا ہے اور تم لوگ خوف کے عالم میں ہو لیکن یاد رکھو کہ تم لوگوں کے علاوہ کوئی حق نہ ہوگا اس وقت عجرکو ملاللہ ارے مولا کے مسائب کا تصور کریں کہ جسم میں زہر پھیلا ہوا ہے اور کوفے کا منظر نگاہوں کے سامنے وہ کون سا نگاہوں کے سامنے منظر ہے کہ زینب اوٹ پہ سوار ہے میں مخنا و چادر ہے اور ساتھ میں وہ منظر بھی ہوگا کہ ہوں علی کا پوتا علی بن حسین اوٹ پہ سوار ہے گلے میں توخ ہے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور شاید وہ آواز بھی مولا کو آ رہی ہو کہ جب کوفے میں یہ قافلہ داخل ہوا تو کچھ لوگوں نے سوال کیا ایوہ سارا انتنہ آپ لوگ کہاں کے عصیر ہیں تو جناب ام کل صوب نے جباب دیا نہنو سارا عالم ہم